اسلام علیکم آئیڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب ہی خیرویت سے ہوں گے آج اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے دو ڈیفرنٹ ورسز کے بارے میں یعنی کہ محکمات ورسز اور متشابیات ورسز کنے کہتے ہیں یہ ساری ان کی ایکسپلینیشن ان کے کچھ فیکٹرز یعنی کچھ پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تب جا کے آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا ورنہ کہیں کہیں پر آپ کو کوئی کنفیجن رہ سکتا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے گا تو فرسٹ آف آل اگر ہم ڈسکس کریں محکمات ورسز یا محکمات آیات کنے ہم کہتے ہیں محکمات یہ وہ ورسز ہے قرآن میں یعنی جن کی میننگ کلیر ہوتی ہے یعنی کہ ہر کوئی جب ان کو پڑھتا ہے ان ورسز کو قرآن سے پڑھتا ہے تو وہاں پر ان کی جو میننگ ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے ان کا جو مین فیکٹر بھی یہی ہے کہ ان میں کلیرٹی ہوتی ہے یعنی کہ جو بات ہمیں کنوی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ہم اچھے سے سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی بھی multiple interpretation نہیں کرنی پڑتی ہے یہاں پر multiple interpretation کی نہیں ہم بولتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کی guidance نہیں چاہیے ہوتی ہے ان ورسز کو سمجھنے کے لئے یعنی کہ کسی بھی مفتی کسی بھی مولوی یعنی کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو teacher ہوتا ہے اسلامی teacher ان کی ہمیں کوئی help نہیں پڑتی ہے ان ورسز کو سمجھنے کے لئے یعنی کہ ہم ان کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان ورسز سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں guidance ملتی ہے کیونکہ جو وہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آتی ہے اس کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور ہم کیا یہ جو message ہوتی ہے قرآن کی ہم اس کو اچھے سے grab کر سکتے ہیں اسی کے جو کچھ factors ہے کچھ features ہے اس محکمات verses کے وہ یہ ہے کہ اس میں clarity ہوتی ہے یعنی کہ جو meaning ہوتا ہے وہ evident ہوتا ہے اور unambiguous ہوتا ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک message کوئی دوسرا آدمی آپ کو interpret کرے تو ضرور اس میں وہ اپنا کچھ add کر سکتا ہے لیکن جو verse ہمیں اچھے سے سمجھ میں آئے تو اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ clear ہوتی ہے صاف ہوتی ہے اس کے علاوہ deceasiveness یعنی کہ deceasiveness کسے ہم بولتے ہیں کہ یہ جو verse ہوتی ہے یہ کچھ fundamental factors یا fundamental aspects سے deal کرتے ہیں جیسے faith, law اور morality کچھ ایسی verses ہے قرآن میں جو ان factors جو ان کچھ points کے ساتھ deal کرتے ہیں جیسے faith یعنی کہ بروسہ law اسلامic law morality اسلامic morals ان کے ساتھ یہ deal کرتی ہے یہ سب ہم محکمات verses میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ legislation یعنی کہ ہم ان verses سے کیا specific commandments and prohibitions کو discuss کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان verses میں جیسے قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ ساری چیزیں prohibited ہیں جو انسان کے ہوش کو بے کابو کرتے ہیں جیسے alcohol ہے یعنی کہ کوئی بھی نشا تو وہ ہم اچھے سے سمجھتے ہیں وہ verses انہی کو ہم بولتے ہیں کہ ان میں legislation ہوتی ہے اس کے علاوہ foundation یعنی کہ یہ verses سرو کرتی ہے so means کہ یہ base ہوتی ہے کس کی understanding and interpreting of other verses ان verses کی بدالت سے ہمیں other verses اچھے سے سمجھ میں آتی ہے یعنی کہ جب ہم ایک verses کو اچھے سے سمجھتے ہیں تو ہمیں دوسری verse بھی ان کی بدالت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے now the second one is متشابیات verses یعنی کہ متشابیات ہم کنے بولتے ہیں کہ یہ وہ verses ہے جو کی اچھے سے یعنی کہ ایک ہی بارے میں ایک ہی انسان اچھے سے نہیں سمجھ سکتا ہے اس میں ہمیں ضرور یعنی کہ لازمی کسی اور کی مدد کسی اور کی interpretation چاہیے ہی ہوتی ہے یعنی کہ ہم الگ الگ اسلامی سکالر سے مفتیز سے ہم کنسل کرتے ہیں کہ ہمیں اس verse میں کئی پر کوئی confusion ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھائیے ان کو ہم متشابیات verses کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان verses میں complex نیچر ہوتا ہے abstract ہوتا ہے metaphysical concepts ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو مفتیز ہوتے ہیں پھر جیسے اگر ہم متشابیات first of all متشابیات verses کی بات کر رہے تو یہ وہ verses ہے یعنی کہ جو انسان کے دماغ کے abroad ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں قرآن میں ایسی بھی آیات ہے جو کہ ہمارے ذہن سے پر رہے ہیں تو ان verses کو ان آیات کو ہم متشابیات verses اور آیات کہتے ہیں simply جو verses انسان اچھے سے نہ سمجھ سکے جن میں کچھ ایسی supernatural power supernatural concepts aspects ان کا ہم meaning ہوتا ہے وہ immediately clear نہیں ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اس کا ایسا اثر نہیں ہوتا ہے ہمیں دوسروں کی ضرورت یعنی کہ Islamic scholars کی interpretation چاہیے ہی ہوتی اس میں تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکے اور اس کو different ways میں different scholars اور مختیز کے تھو interpret کیا جاتا ہے اس کی علاوہ metaphorical یعنی کہ metaphorical کیا ہوتا ہے اس میں ہم use کرتے symbolic or allegoric language یعنی کہ ہم different concepts different languages different perspectives کو use کرتے ہیں in order to address and in order to interpret this in order to address the factors in order to address the incidents sorry situations جو ہمیں آ کر ہوتی ہے اس concept کو سمجھنے کے لئے اس verses کو سمجھنے کے لئے اس کے علاوہ interpretation یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان verses میں ہمیں deep reflection دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ ایک ہی message جب آپ کو ایک دو یا تیسرے تین Islamic scholar different ways میں سمجھائیں گے تو وہ کوشش ہمیشہ کرتے ہیں کہ اس کی deep research ہو یعنی کہ اس کو ایسے سمجھائے کہ اس کو اچھے سے سمجھ میں آنا چاہیے تب جا کے دو چار مثالیں دیتے ہیں دو چار situations اس کو discuss کرتے ہیں یعنی کہ deep understanding وہ اس کے بارے میں دیتے ہیں different وہ بولتے ہیں پھر کسی scholar نے ایسے اس کو interpret کیا کسی نے ایسے interpret کیا یعنی کہ دوسرے scholars کی interpretation کو آپ کے سامنے رکھتا ہے اس کے علاوہ testing faith یعنی کہ faith understanding for believers encouraging them to seek knowledge and wisdom یعنی کہ جب ہی ان verses کو سمجھایا جاتا ہے تو اس سے اس کا main مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا جو faith ہے بروسہ ہے اللہ تعالیٰ پر یا قرآن پر مضبوط رہے ان کو اچھے سے interpretation سمجھ میں آئے قرآن ایک verses کو اچھے سے سمجھ سکے یہی اس کے factors دیں اس کے علاوہ اگر ہم conclusion میں ان دونوں کے بارے میں discuss کریں تو یہ جو محکمات اور متشابیات verses ہیں ان کی importance بہت زیادہ ہے قرآن میں اور particular سورہ العمران میں دیکھیں جس میں صاحب بتایا گیا ہے کچھ verses قرآن میں ہیں جو کلیر ہیں جن میں ضرور لازمی آپ کو اسلامی سکالوز کی مدد لینی چاہیے ان کو interpret کرنے میں کہ آپ خود ان کو اپنی میننگ نہ نکال بلکہ کسی ایسے اسلامی سکالوز کو کنسل کرے جو کہ آپ کو اچھے سی اس کی انٹرپیٹیشن سمجھا سکے اور بہت سارے سکالوز ایسے ہیں جنہوں نے محکمات verses کو ریفر کیا ہے ریفرنس دی ہے متشابیات verses یعنی کہ انہوں نے ان کے حوالے سے محکمات verses کے حوالے سے متشابیات verses کو انٹرپیٹ کیا ہے تاکہ یہ جو انٹرپیٹیشن ہی ریمین کونسسٹنٹ رہے with the core teachings of اسلام یعنی کہ for example انہوں نے جو دیفرنٹ سکالرز انہوں نے وہ جو ایسی verses ہیں قرآن میں جو بہت زیادہ ہارڈ ہے ہمارے دماغ سے پرے ہم اچھے سے نہ سمجھ سکے انہوں نے ان verses کو کلیر کیا ہے اچھے سے انٹرپٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ with the help of those verses which are very excised and clear to all the people are the Muslims یعنی کہ انہوں نے محکمات verses کو use کیا ہے as an reference to interpret the متشابیات verses I hope کہ آپ سب کو اچھے سے یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو اچھے سے یہ سمجھا ہوگا باقی کہیں پر کوئی confusion ہو کوئی doubt ہو آپ ہمیں بتائیے آپ کو میٹیریل دیں گے آپ فیڈبیک ہمارے لئے بہت زیادہ important ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہم آپ فیڈبیک کے لئے ویٹ کر رہے ہوتے کہ کب جا کے آپ فیڈبیک دیں اور ہمیں اپنی جگہ یہ تسلیم ملے کہ نہیں آپ کوئی اچھے سی لیکچر سمجھ میں آیا ہے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ تک کے لئے خدا آفز کب достаточно آپ anda کبھا میگو آپ کی ملتے ہیں کہ سمجھ آپ امید آپ آپ قرنات انشاءاللہ جب سوئی آپ باقی وقت ملتے موسیقی